بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے چپٹر نمبر سکسٹین سورہ الناحل کے واس نمبر نائن پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارا اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کارے خیر میں ہمارا ذات دیجئے تو آئیے بھینا ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کس یونیک سیٹوپک کے جانب بڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن اگر ہم اس ورلڈ کی ہسٹری کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بیجا تو اس کے بعد انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ وقت با وقت پروفٹس اور میسنجرز بیجتے رہے اللہ تعالیٰ ان کی گائیڈ لائن کے لیے لوگوں کی گائیڈ لائن کے لیے اللہ تعالیٰ میسج اپنا بیجتے تھے اللہ تعالیٰ کتاب بھیجتے تھے اللہ تعالیٰ سکرپچر بھیجتے تھے اب اب ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں تو 1,24,000 راؤنڈ اتنے انبیاء اکرام تشریف لائے ہیں اب ان میں سے سم ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے کتاب چیز سکرپچرز لے کر آئے تھے اور فور فیمس پروفٹس اور میسنجرز ایسے ہیں جو پورے سسٹم لے کر آئے جو بڑی کتابیں لے کر آئے مشہور اور ایتھنٹک کتابیں لے کر آئے اب آپ دیکھتے ہیں تو جو ابراہمک ریلیجن سے قبل کے جو مذائب تھے ان میں سکرپچرز آتے تھے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو فولو کرتے تھے تو وہ سکسیسفل ہوتے تھے وہ اپنے جو پروفٹ ان کی طرف آتا تھا اس پر ایمان لے آتے تھے تو وہ کامیاب ہوتے تھے اب جب ابراہمک ریلیجن سٹارٹ ہوئے تو آپ دیکھتے ہیں جوریزم کی طرف پروفٹ موزز آئے تو رات لے کر آئے ایک سسٹم لے کر آئے تھے جن لوگوں نے انہیں فولو کیا تو رات کو فولو کیا وہ سکسیسفل ہوئے اس کے بعد جو کرسچینٹی آئی پروفٹ جیزس آگے بائبل لے کر آئے جن لوگوں نے پروفٹ جیزس کو مانا بائبل کو مانا اس پر عمل کیا وہ سکسیسفل ہوئے وہ جنت میں جائیں گے اب اس کے بعد بالاخر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی لاسٹ پروفٹ اینڈ میسنجر پروفٹ محمد علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا آخری میسج دے کر قرآن دے کر بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو جو چنہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا چوزن ریلیجن ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدی ایکسیپٹیبل میتھوڈولوجی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نزدی ایکسیپٹیبل ریلیجن ہے وہ اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب ریلیجن چلے گا تو صرف اسلام چلے گا یہی ٹرو میتھوڈولوجی ہے یہی ٹرو پاتھوے ہے جو اس پر چلے گا وہ مجھے پا لے گا وہ سکسیسفل ہو جائے گا جو اردگرد کی دوسری ٹریکس پر چلے گا اب وہ ٹریکس ان ٹریکس پر چلنا چاہے وہ کرسچینٹی ہے چاہے وہ جوریزم ہے چاہے وہ پولیتھیزم ہے ان ٹریکس پر چلنا کسی صورت سکسیسفل نہیں رہے گا وہ خسارے کا وہ گھاٹے کا سودہ ہوگا اب میرے نزدیک دین صرف اسلام ہے اب یہ وہ بات ہوئی نا اب دیکھیں فور اگزامپل اگر ہم یہاں پر ایک مثال کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ٹرو میتھوڈولوجی چاہتے ہیں دیکھیں اب اب مثال کے طور پر ہم یہاں پر تھری سکولز کی اگزامپل لے لیتے ہیں ایک ہے فور اگزامپل بیکن ہاؤس سکول دوسرا ہے سینٹ پول ہائی سکول تھرڈ ہے سینٹ پیٹرز ہائی سکول اب جو بیکن ہاؤس سکول ہے وہ بتاتا ہے فور پلس فور از ایکول ٹو سیون جو سینٹ پول سکول ہے وہ چاہت بتاتا ہے کہ فور پلس فور از ایکول ٹو ایٹ اور جو سینٹ پیٹرز ہائی سکول ہے وہ بتاتا ہے 4 plus 4 is equal to 9 ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں ان میں سے ڈرو کونسا ہے دیفنیٹلی آپ کا انصر ہوگا کہ سینٹ پال ہائی سکول جو ہے وہ ٹھیک بتا رہا ہے 4 plus 4 is equal to 8 لہٰذا جو بیکنہ ہو سا ہے اس کی کونسپٹس غلط ہیں 4 plus 4 is equal to 7 سینٹ پیٹرز جو ہے وہ بھی غلط میرے بچوں کو گائیڈ کر رہا ہے 4 plus 4 is equal to 9 لہٰذا آپ چاہیں گے کہ اب آپ کا بچہ جو ہے وہ سینٹ پال ہائی سکول میں جائے کیوں کیونکہ سینٹ پال ہائی سکول آپ کے بچے کو true methodology دے رہے ہیں باقی دو سکول وہ غلط concept اور غلط methodology کو لے کر چل رہے ہیں تو لہٰذا یہی example ادھر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہا رہے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے یہ true path way پر چلے true methodology پر چلے جو دین اس نے اپنے لئے last دین جو ہے وہ چن لیا ہے جو chosen religion ہے وہی true methodology ہے باقی جو ہیں وہ غلط methodologies ہو گئی ہیں اور پر عمل کرنا acceptable نہیں رہے گا اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس دین کو چنیں تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے تو سارے کے سارے لوگ اس دین پر آ جاتے اسلام پر آ جاتے تو اس کا انصر یہ ہے کہ نہیں یہ ہمارے لئے testification ہے یہ ہمارے لئے test ہے کہ ہم اس کے بات کو مانتے ہیں کہ نہیں message تو اس کا آ گیا ہماری طرف یہ اسی طرح بات ہوگی دیکھیں for example اب جب teacher پورا سال پڑھاتا ہے پورا سال پڑھاتا رہتا ہے اب جو بچے جو students اس کو follow کرتے ہیں اس کے کہے مانتے ہیں اس کی بات پر عمل کرتے ہیں جو اس کے lectures گھوڑ سے سنتے تھے وہ آخر میں successful ہو جاتے ہیں اچھے great سے successful ہوتے ہیں باقی جو رہ جاتے ہیں وہ fail ہو جاتے ہیں انہیں failure کا مو دیکھنا پڑتا ہے اب یہی بات جس ادھر بھی ہے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے last message جو آ چکا ہے جو اس کو مانے گا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اس کے prophet محمد کو follow کرے گا قرآن اور سننا کو مضبوطی سے تھامے گا وہی successful ہوگا باقیوں کو failure کا مو دیکھنا پڑے گا تو ladies and gentlemen آج کی ویڈیو کا lesson یہی ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی نزدیک صرف اسلام ہے باقی pathways اب بالکل close ہو چکے ہیں ان پر چلنا کسی صورت acceptable بل کسی صورت successful نہیں ہو سکتا تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے یہی message ہے کہ اللہ کی نزدیک دین صرف اسلام ہے اگر آج سے قبل آپ تک یہ پیغام نہیں پہنچا تو اب میں آپ تک یہ پیغام اس ویڈیو کے توسط سے پہنچا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے دین صرف اسلام ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں پروفیٹ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس پر یہ امان لانا کمپلسری ہو چکا ہے